بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں بات کروں گا فیڈرل گورنمنٹ آرگنیزیشن میں جو جابز آئی ہیں پبلک سیکٹر آرگنیزیشن وفا کی حکومت کا ایک ادارہ ہے جس میں یہ مختلف کٹیگریز پوسٹ کے لیے مختلف گریڈز کی جابز آئی ہیں بہت اچھی جابز ہیں اور آل آور پاکستان کے لیے ہیں اس میں سب صوبائی کوٹا بھی ہے اور اس کے علاوہ تقریباً ہر ڈسٹک کی جو ہے اس میں وہ بھی کوٹا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ اس جابز میں کیسے اپلائے کرنا ہے اور ان کے لیے آپ کی تعلیم عمر اور اپلائے کرنے کا تریکی کار کونسا ہوگا آپ یہ ویڈیو کلاس تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی دکت یا کوئی بھی پرشانی نہیں آئے گی اگر آپ ان پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں تھوڑا اوورویو دے دوں گا میں ان کا آپ کو پوسٹوں کے حوالے سے اس کے بعد آپ کو فارم ڈاؤنلوڈ کرنا اس کو فیل کرنا ایک ڈمی فارم میں آپ کو فیل کر کے بتاؤں گا اور اس کو بھیجنا کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہیں کہاں بھیجنا ہے میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ہے تو آپ نے اس کو لازتک دیکھنا لازمی ہے یہ پبلک سیکٹر ایگنیدیشن ہے جنہوں نے اپلیکیشنز انوائی کی ہے سوٹیبل کنڈیڈیٹس سے یہ پوسٹیں ہیں کونٹیکٹ بیسز انہوں نے لکھا ہے انیشلی فار دو سال پھر اس کے بعد یہ آگے کنفرم ہو سکتی ہیں میں یہ گورمنٹ آف پاکستان کا جو ادارہ ہے اس میں پہلے دو سال کی پروبوشن پیرٹ پر جاب سوں گی اس کے بعد ان کو کنفرم کیا جائے گا اس میں پہلی جو پوسٹ ہے وہ ہے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکیٹری ای پی ایس بی پی ای سکسٹین کے لیے اس میں تیرہ پوسٹیں ہیں بیس سے تیس سال کی ایج کے بندے جو ہیں جو لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایج ریلیکٹیشن جو ہے وہ الگ ہے اس میں لیکن یہ جو جانرل کیٹیگری ہے ان کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرٹ کی ایک پوسٹ ہے میرٹ کا میں پہلے ہی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ آل ورد پاکستان لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں بھلے اس میں جیسے بلوچستان کی کوٹا نظر ہے سندھ کی کوٹا جیسے نہیں ہے اس میں تو وہ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں وہ میرٹ کی سیٹ کے لئے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو پنجاب کی پوسٹ ہیں اس میں کے پی کے کی ہیں انگلگت بلوچستان کی ہیں بلوچستان کی پوسٹ ہیں تو اس میں آپ نے سیکنڈ کلاس بیچلس ڈگری آپ کے پاس ہونا لازمی ہے آپ بی اے سی بی کام بی اے جو بھی ہے کم از کم آپ نے گریجوئٹ ہونا لازمی ہے اور آپ کے پاس شارٹ ہینڈ کا سیٹیفیکیٹ جس میں ہنڈریڈ ورٹس پر منٹ شارٹ ہینڈ سپیڈ اور فیفٹی ورٹس پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونا لازمی ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس شارٹ ہینڈ یا سیٹیفیکیٹ نہیں ہے تو آپ اس میں نہ کریں کیونکہ یہ شارٹ ہینڈ بیسٹ جو ہے وہ جاب ہے ایپی ایس کی اس کے بعد دوسری پوسٹ ہے اس میں ڈیٹا انٹیوپریٹر بی پی ایس فورٹین کی بہت اچھی سیلریز ہیں کی فورٹی ٹو پوسٹ ہیں اٹھارہ سے پچیس سال تک کے لوگ اس میں اور ایج ریلیکٹیشن بھی ہے پنجاب کی یا اسلامباد کی تیس پوسٹ ہیں بہت زیادہ پوسٹ ہیں یہ سندھ کی دو پوسٹ ہیں کی پوسٹ ہیں بلدستان کی پانچ پوسٹ ہیں تو اس میں کون سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جن لوگوں نے منیمم سیکنڈ ڈی بیچلس ڈگری کلاس بیچلس ڈگری ہونی چاہیے اس میں کمپیوٹر سائنس جن کے پاس یہ بیچلس ڈگری ہے کمپیوٹر سائنس میں اور دو سالہ تجربہ ہے وہ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ ڈیٹا انٹری کے لیے ان کے 35 ورٹس پر منٹ جن لوگوں کے پاس ٹائپنگ سپیڈ بھی ہے اور کمپیوٹر سائنس کے کنڈیڈیٹس بھی ہیں بیچلس کیا ہوا ہے تو وہ لوگ اس میں ایلیجیبل ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ ان کی کوٹا دی گئی ہے اکاؤنٹس کے لارے جو ہے وہ ان کی اٹھارہ پوسٹے ہیں بی پی ایس ایلیون ہے اس میں پنجاب کی ہیں سندھ کی ہیں کے پی ہلگر بلتستان اور بلتستان کی ہے اس میں آپ نے سیکنڈ کلاس انٹری میڈیٹ ان کومرس اکاؤنٹس اور آپ نے بی بی کوم کیا ہوا ہے یہ آپ نے انٹر میں آپ نے کومرس کیا ہے یا ڈی کوم کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس دو سالہ تجربہ ہے تو آپ اس میں ایلیجیبل ہیں دو سالہ تجربہ لکھا ہوا ہے اس میں لیکن اگر آپ کی بیچلرز بھی ہے سیکنڈ کلاس تو آپ اس میں ایلیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائے کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے جونئر کے لارک نو بی پی ایس نین کی پوسٹے ہیں اس میں بہت زیادہ پوسٹے ہیں سکسٹی سیون پوسٹے ہیں اس میں ست سٹھ پوسٹے ہیں اس میں اور تقریباً ہر پروونس کی اس میں پوسٹس ہیں سوائے اس میں سندھ کے تو اس میں مینیمم سیکنڈ کلاس میٹرک ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر آپ میٹرک پاس ہیں اور آپ کو ٹائپنگ سپیڈ ہے آپ کو ٹائپنگ آتی ہے تو آپ جو ہیں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ جو تھری ویکس بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس ہے اگر آپ کو جاب مل جائے گی اس کے بعد آپ کو کورس کرائیں گے اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو ابھی آپ کو یہ دینا لکھنا لازمی نہیں ہے اس کے بعد ڈرائیور کی ٹرینٹی ٹو پوسٹ ہیں اٹھارہ سے پہنتیس سال تک یہ کورٹا دی گئی ہے اس میں مینیمم میڈل آپ اگر میڈل پاس ہیں اور آپ کے پاس ڈرائیورنگ لیسنس ہے ایم ٹی وی یا ایل ٹی وی جو بھی ہے تو یہ آپ کے لئے ہے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کورٹا دی گئی ہے سندھ کی کسی بھی ڈسٹک سے پنجاب کے کسی بھی ڈسٹک سے تو آپ اس میں لیجیبل ہیں دوپلیکیٹ مشین آپریٹر ہے بی پی ایس فور کی ڈرائیور کی بی پی ایس سکس کی پوسٹ ہیں یہ بہت اچھی ان کی اپورچنیٹی ہے اس میں تین پوسٹ ہیں مشین آپریٹر کیلئے تو اس میں مینیمم میڈل اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو فوٹو کاپی ہے دوپلیکیٹ کاپی مشین جو ہوتی ہے اس میں تو آپ اس میں لیجیبل ہیں بی پی ایس فور شے پوسٹ ہیں اس میں بھی یہ کوٹا دی گئی ہے آپ کوٹا دیکھ کے اس میں اپلائے کر دیں گے میڈل پاس ہو اور ایک سال آپ کا تجربہ ہو الیکٹریشن کا یا الیکٹریشن کا آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ اور آپ صرف میڈل پاس ہو تو آپ اس میں لیجیبل ہیں یہ کم از کم میڈل ہے اب میٹرک ہیں انٹر ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن کم از کم آپ میڈل ہونا لازمی ہے اس کے بعد یہ مالی کی پوسٹیں ہیں تین پوسٹیں ہیں یہ پنجاب اور جی بی کی ہیں گلکت بلدستان کی اس میں آپ کے پاس صرف ایکسپیرینس ہو نو پر آئی میڈ پاس ہوں آپ پانچ در پڑے ہوں اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو مالی کا تو آپ اس میں لیجیبل ہیں آپ یہ فارم فل کر کے بھیج دیں فارم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نائب کا صدقی نائنٹی سکس پوسٹ ہیں اس میں اس میں آپ نے اسلامباد راول پنڈی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے لاہور کے من پنجاب کے لوگ جو ہیں اس میں اپلائے کریں گے ملتان کے لوگ جو ہیں نزدی کے کراچی من سندھ کے لوگ جو ہیں وہ اپلائے کریں گے پشاور من کے پی کے لوگ کریں گے یہ آپ کی پروونشل سمجھیں یہ آپ کی کوٹہ ہے یہ کیونکہ اس شہر میں آپ کی پوسٹنگ ہو جی اس لیے انہوں نے یعنی میں میڈل آپ آٹھ پانس ہو اور آپ کے پاس تھوڑا تجربہ ہونا ضروری ہے اس کے پاس سیکیورٹی گارڈ کی بیس پوسٹیں ہیں اس میں بھی کوٹہ دی گئی ہے یہ اور آپ میڈل پاس ہو اور آپ کے پاس کوئی بھی سیکیورٹی کا گارڈ کا ایکسپیرینس ہو تو آپ اس میں لیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائے کر پرائمری ہو اور آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے سوئی پر کے لیے سترہ پوسٹیں ہیں یہ بھی آپ دی گئی ہیں کوٹہ دی گئی ہے منیمum پرائمری ہو اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو اسی فیلد میں اس کے لئے پورے پاکستان کے تقریبا ہر ظلے میں ہیں انہوں لکھا ہوا ہے وہاں پہ ان کو بھی یہ لوگ چاہیے دی ٹی 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 ایک ہی فارم فیلد نہیں ہوگا یہ آپ نے یاد رکھ نہ کہ اس کے الگ فارم بھریں گے اس کو چالان بھریں گے اس کو فیلد کر کے ایک لف میں بھیجیں گے اور دوسرا یہ الگ سا فارم نکالیں گے پرینٹ پورا بھریں گے اس کا الگ چالان ہوگا پھر یہ دوسرا جو آپ کے نزدیک ہیں جو نیڈی پرسن ہیں ان کو آپ بتائیں یہ جاب سائی ہوئی ہے اور تقریبا یہ آپ کے الہکے میں ہوگی جاب یہ بھر نہیں ہوگی کیونکہ یہ لوکل پوسٹ ہیں تو یہ جیسے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں اکارہ میں ہے میاں والے میں جہلم میں ملتان میں جائیں اگر ریجن میں تو پاک پتن میں ملتان میں بہاول نگر میں ایسے سندھ میں دادو میں گھوٹ کی جکب باد کراچی کشور لرکانہ مٹھی شہید بن ازیر آباد کمبر شداد کوٹ سانگر شکار سکھٹ تقریبا زیادہ تر جو آپ کی نزدی کی ڈسٹکس ہوں گے وہاں کوئی جاب وہاں سے آپ کی پوسٹ وہاں پہ ہو جائے گی ان میں بہت اچھی آپ اس میں بھی اپلائے کریں اور جو آپ کی کوٹ ہوئیز ہے اس میں بھی اپلائے کریں جن لوگوں کو پتا نہیں ہیں بہت زیادہ پوسٹ ہیں یہ آل پاکستان ہے یہ لوکل بیسز پہ ہے ان کے علاوہ باقی جتلے بھی پاکستان کے لوگ اس میں سیکیورٹی گارڈ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات اس رف آپ میڈل پاس ہوں آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے سیکیورٹی کی فیلڈ میں اور آپ کو ایک ٹیسٹ لیں گے وہ فیزیکل ٹیسٹ آپ آپ اس کو جاب کر سکتے ہیں یہ کوئی اس چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوگا اس میں وہ ہی رولز ہوں دسکرپشن میں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جیسے یہ ہے اوٹی خطا داتا ہوں یہاں پہ 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 یہ لکھا ہوا ہے جس بھی پوسٹ کا یہ فارم ہوگا وہاں پہ ان کا نمبر لکھا ہو ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اپنے ہر پوسٹ کے لیے الگ لینا ہے اگر آپ دو تین پوسٹ کے لیے لیے کر رہے ہیں پوسٹ کے لیے الگ ڈاؤنلوڈ کروانا ہے یا کرنا ہے آپ کو فوٹو کافیا سے بھی مل جائے گا یہ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوگے اس کی پرنٹ نکلے گی ضرور ہی نہیں کہ آپ کلر فل یا رنگین کافی ہو اب سب سے پہلے اس کا جو چالان ہے وہ تین سو روپے کا ہے وہ کسی بینک وہ میں پہ لگ دیں گے کیونکہ ایک چالان کی کافی پیچھے لگے گی اس کی تو آپ نے یہ بھر دیا نہیں ہے اس کے جس بھی ڈومی سائل کا ہے آپ کا پروونس کا صوبے کا اس کے بعد نام پورا نام بلوک لیٹرز میں لکھیں گے اپنے باپ کا نام ایج لکھیں گے شادی شدہ ہے نہیں ہے پوسٹل ایڈریس جہاں پہ لفاف آگے گا فون نمبر سیل نمبر موبائل نمبر فون نمبر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے موبائل نمبر لکھتے ای میل لکھیں گے اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں ہے تو چھوڑ دیں کوئی ایشو نہیں ہے اس جہاں پہ آپ ریلیجن سیلیکٹ کرنا ہے مازور تو نہیں جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے ہم فوس سیلیک 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 جو بھی ہیں وہ تو نہیں آپ جیسے لور کاس ہوتی ہیں شیڈول کاس وہ ہوتی ہیں تو اس میں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اکیڈمک جو ہے وہ انفرمیشن وہ فل کرنا شروع کر دیں گے اس میں آپ نے اگر جیسے اپی ایس کیلئے کر رہے تھے آپ میٹرک بھی بھریں سبجیکٹ کے آپ سائنس کے تھے کب پاس کی ہے آپ کے نام جو لکھنا ہے جو لور کو پوسٹ کے لیے جیسے ڈرائیور کے لیے تو وہ یہاں پہ سیسی کو کار کر کے مدل کر دیں گے سویپر کے لیے کر رہے سیکیورٹی گار کے لیے کر رہے یہاں پہ میڈل لکھ دیں گے پھر سکول کا نام لکھ دیں گے اور سال لکھ دیں گے بھرنے کے ضرورت پھر ان لوگوں کو نہیں ہوگی باقی لوگ آپ سمجھ جائیں گے اگر آپ کے پاس جاب تھی پہلے تو آپ وہ لکھ دیں گے کہ اپنی یہاں کام کیا اگر نیچے دی گئی ہے یہ آپ دکھا دی تو میں پھر بھی پرنٹ کروا کیا جائیں گے نا جیسے یہ کو فارم کو تو ایک کوپی آپ کی جائے گی بینک کر گے گی تو آپ نے اٹیج کر دیں پیچھے اور اپنی ایسی کی کوپی جو ہے پیچھے 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 کیا کرنا ہے لفافہ بنانا ہے اور اس لفافے کو اس ایڈریس پہ بھیج دینا ہے فیز فکس اپنے اس کو بھیج دینا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے اور ان کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ انہوں نے اس میں تو کلیر لکھی نہیں ہوئی لیکن یہ بیس دن کے لیے ہے تو آپ کو اپلائے کر سکتے ہیں بیس دن کے اندر ہو سکتا ہے یہ بڑا دن شاید انہوں نے کو کنفرم نہیں کیا لیکن اپلیکیشن فارم میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو بیس دن کے اندر آپ اس میں اپلائے کر دیں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر بھی آپ کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو فارم کا جہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو گئے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دیتا ہوں شکریہ اللہ حافظ